خطیب اور محتمی مولانا قاری یاسین آزم صاحب نے بڑے ہی اور سرور انداز جندر نبی پاک رسلام دی شان بیان کیتی میں التماز کریں گا اپنی اس محفل دے خصوصی مہمان حضرت مولانا علامہ ابو مسلم زیادر رحمان صاحب صاحب سے تشریف لائے ہیں اپنے سٹیج پہ اپنی جگہ پہ اللہ تعالی ان کا آنا قبول و منظور فرمائے یہ دور سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں ملتان سے تو آپ نے دل جمعی سے بیٹھنا ہے اور ان کی باتیں سننی ہیں اور جو بھائی پیچھے پیچھے ذرا آگے آگے ہو جائیں یہ اس محفل کے اندر جو قرآن و سنت کی تبلیغ کی ہو اس میں گھٹنے پکڑ کے بیٹھنا جائز نہیں ہے اس لیے اس چیز کا خیار رکھیں گھٹنے پکڑیں گے تو وہ آپ کو نید کی طرف لے جائیں گے اس لیے سونا جائز نہیں ہے خطاب کرتے ہیں ہم سب کو نصیحت کرتے ہیں محترم جناب علامہ زیاء الرحمان صاحب ہم ان سے التماس کریں گے کہ ہم آپ کے سامنے زانوہ تلمز دے کیے ہوئے ہیں آپ ہم کو قرآن و سنت کے مطابق نصیحت فرمائے محترم جناب حضرت مولانا علامہ زیاء الرحمان صاحب اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ اَعْمَادِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلُهُ فَلَا حَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَاللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلِّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرُ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا رَبِّ زِدْنَا فَحَمًا رَبِّ زِدْنَا عَمَلًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلُ عَلِيمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدْ عَلَى الْفِطْرَةِ الْإِسْلَامِ تمام قسم کی حمد و سناء اللہ رب العلا مالکِ عرض و سما حاجت رواء مشکل خوشاء داتا او دستگیر غوث عظم اللہ مشکل خوشاء کے واسطے کہ جس نے اس روو زمین پر بسنے والوں کی رشت و ہدایت کے لئے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری کیا لاکھوں کروڑوں درود السلام امام الانبیاء سردار الانبیاء خاتم الانبیاء جناب احمد مجتبا محمد مصطفی جناب محمد آواز آنے چاہیے دیں انشاءاللہ ساتھ دے نا میرا آدھی تقریر میں نے کرنی ہے اور آدھی آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر کہ جن کو اس کائنات کے اندر ہم سب کے لئے رہبر رہنما اور سب سے بڑھ کے رحمت بنا کر بیدا گیا رحمت بنا کر بیدا گیا اور امام الانبیاء جناب محمد قریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت والے اتنی شان والے اتنے مقام والے کے راستوں میں چلتے تھے جن راستوں سے گزرتے تھے ان راستوں کے پتھر بھی امام الانبیاء کو سلام کیا کرتے تھے اتنی شان والے اتنی مقام والے کے درخت کیا پتھر کیا حجر چھجر سب سلام کرتے اور میں تو جب پڑھتا ہوں پیارے نبی کے حسب کو پیارے نبی کے نصب کو اللہ نے عالی دیا حسب بھی عالی نصب بھی عالی قبیلہ بھی عالی شہر بھی عالی حتیٰ کہ جو جدہ امجد دیا وہ جدہ امجد خلیل اللہ بھی عالی اللہ اکبر کبیرہ یہ وہ خلیل اللہ ہے اللہ اکبر اللہ سے محبت کی اللہ کے دین کے لئے قربانیاں دی اللہ نے پھر اتنی عزتیں عطا کر دی اللہ رب العزت نے اتنے مقام عطا کر دیے محترم بھائیوں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دینے عراق کو چھوڑ کر آئے ایک بہت بڑا شہر ایک عباد شہر اس کو چھوڑا اللہ کے لئے اللہ نے بدلے میں کیا دیا اللہ نے پھر بدلے میں مکہ جیسا شہر عطا کر دیا آگے چلیے جس شہر سے اپنے گھر والوں کو اٹھایا بچوں کو اٹھایا بیوی کو اٹھایا عباد شہر سے بے عباد شہر کی طرف عباد شہر سے ویران شہر کی طرف جہاں پانی بھی نہ تھا اور اللہ کے لئے جب سہولتوں والے شہر کو چھوڑ دیا آسانیوں والے شہر کو چھوڑ دیا مقام والے شہر کو چھوڑ دیا اللہ نے بیٹے اسماعیل کے پاؤں کی ایڑی کے نیچے سے زمزم عطا کر دیا جب بندہ اللہ کے لئے چلتا ہے اللہ کے لئے نکلتا ہے اللہ سے لو لگاتا ہے اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے اللہ کو یاد رکھتا ہے تو پھر رب کا قانون ہے محترم بھائیو جو رب کو یاد رکھتا ہے رب اس کو کبھی نہیں بھلاتا رب اسے نہیں بھلاتا رب اس کو یاد رکھتا اس کی کوئی تھوڑی کم کر دے مجھے بولنے میں آسانی ہوگی بھائیو سے کچھ دل کی باتیں کرنی ہیں کچھ بچوں کے حوالے سے باتیں بہت ساری فیلے ہو گئی کچھ میں بھی کرنا چاہوں گا لیکن آغاز کے اندر کچھ باتیں کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں محترم بھائیو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اللہ ہمارا رازک اللہ ہمارا خالق اللہ ہمارا داتا دستگیر اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا اس دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا اللہ کی مرضی سے آئے اور اللہ نے بھیجنے کا مقصد بھی بٹایا کہ بندے تجھے دنیا کے اندر اس لئے بھیجا ہے کہ تم میری عبادت ہے کیا کر؟ یہ ہم سنتے ہیں اصل نقطہ اور ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا اللہ نے ہمیں بھیجا کہ جاؤ بندو دنیا میں جا کر تم نے کیا کرنا ہے؟ میری عبادت کرنی ہے مطلب سوچیں یا دنیا میں آیا ہے اپنی مرضی سے بھیجنے والا کون؟ اللہ اور اس دنیا میں آ کر کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت میرا پیٹ میرے معاملات بیوی بچے ضروریات یہ کون پورا کرے گا؟ ہم میں سے کوئی بندہ کہے بھائی جاؤ تم گجرہ مالا چلے جاؤ وہاں سے جا کے میرے لئے کوئی برطن لے آو کوئی واشنگ مشین لے آو کوئی چولہ لے آو تو بتائیں اس کے آنے جانے کا کرایہ کس کے ذمہ بنتا ہے؟ بیٹنے والے کے ذمہ بنتا ہے نا؟ میرے کام سے جا رہا ہے اس کو آنے کا کرایہ بھی دوں گا جانے کا بھی دوں گا اس کے کھانے کا بھی احتمام کروں گا کیونکہ میری غرض سے جا رہا ہے تو اللہ رب العزت ان سارے بندوں سے زیادہ اپنی ساری مخلوق سے زیادہ باعصول ہے اللہ نے کہا بندے بھیجا بھی میں نے تجھ کو ہے بھیجا بھی اپنی عبادت کے لیے ہے تو پھر تسلی رکھ تیری زندگی کے پہلے سانس لے کے تیری زندگی کی آخری سانس تیرا کھانا پینا راشن کپڑا سب میں اللہ کے ذمہ ہیں میں اللہ کے ذمہ ہیں میں تجھے دوں گا تجھے کھلاؤں گا تجھے پیلاؤں گا اور حیران کن بات یہ ہے محترم بھائیو ہم پریشان ہوتے ہیں یقیناً پریشانیاں موجود ہیں معاشی پریشانیاں ہر بندہ آج کے دور کے اندر اپنے کچن کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں اپنے مکان کا کرایا بچوں کی فیس لباس علاج معالجہ معاملات ضرور یہاں پیار کریں پر یاد رکھے ایک ذات ایسے جس نے ہمیں کبھی نہیں بولا جو ہمیں نہیں چھوڑے گی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی اور وہ ذات اتنی طاقتور اور مضبوط ہے کہ اس ذات کا مقابلہ دنیا کی کوئی بات کر سکتا ہے اور اس اللہ نے جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھے ہمارا ایک راشن کارڈ بنایا ہے کہ دنیا کے اندر یہ بندہ پہلا سانس لے گا اس کا راشن کارڈ شروع ہوگا اور زندگی کے آخری سانس تک اس کا راشن کارڈ چلتا ہے اب ایمان کیا بنتا ہے ایمان کیا ہے ایمان یہ ہے محترم بھائیو کہ زندگی کے اندر جتنی بھی مشکل گھڑی آ جائے وہ اللہ ہمیں بھوکا نہیں سلائے گا وہ اللہ ہمیں پریشان نہیں ہونے دے گا بشرتیہ کہ ہم اپنے رب کو نہ بھولیں اپنے اللہ کو نہ بھولیں اس کو یاد رکھیں اور جو بندہ اپنے رب کو بھولا دیتا ہے دنیا کی خاطر اپنی ضروریات کی خاطر دکان کا گیٹ اوپر کرے گا اور اس کو پتا ہوگا آئے دکان کھولی ہے تو دکان پہ رزق بھیجنے والا کون ہے اللہ ہے آس بھی اسی سے ہے امید بھی اسی سے ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ اس رب کے لیے سجدہ کرنے کے لیے سر جکانے کے لیے رکوع کرنے کے لیے یہ نہ وقت نکالتا ہے نہ عظم کرتا ہے نہ اللہ کے گھر کو عبادتا ہے رزق رب سے مانتا ہے پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور جو بندے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں رب کے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ دنیا میں انہیں پہلی سزا یہ دیتا ہے وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَكُوْ مَعِشْتَنْ ذَنْكَا اللہ ان کی معیشت کو بربادتا ہے پریشان روٹی کے لیے آٹا چینی چاول کے لیے گھر کی ضروریات کے لیے ایک محلہ ایک ورادری ایک ہی خاندان دینے والا بھی رب ایک ہے دیکھو کسی کو زیادہ دیے جا رہا کسی کو کم دیے جا رہا اور محترم بھائیو یہ رب کی تقسیم ہے کہ رب دیتا ہے اپنی مرضی سے دیتا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو اتنا مضبوط کریں کہ اللہ کو ار وقت متوجہ رکھیں یا اللہ میں بھی تیرا بندہ دامن الا کر تیرے گھر کے اندر موجود ہو میری جوہلی کو لیکن ہوتا کیا ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے کرتے ہیں ساری منصوبہ بندیاں ساری ترتیب رزق کی گھر کو چلانے کی اولاد کو پالنے کی کچن کو چلانے کی بچیوں کی شادی بیعا کی وہ سب میرے دماغ کی بندے کی کوششیں بس اوقات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں تدبیر ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے تو اللہ کا بلیس ہماری تدبیریں بڑی کمزور مختلف ہیں یہ شروع کی گزارش میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ معاشی پریشانیوں کے اندر آ کر حکومت کی پالیسیوں کے اندر آ کر میں کسی حکومت کی طرف داری نہیں کر رہا میں آپ کو عقیدہ توحید کا ایک بڑا بنیادی نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے ایمان ہے کہ رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے بولو اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا ہو سکتا روٹی ایک لاکھ کی بھی ہو جائے وہ رب کلانے پر قادر ہے کے نہیں ہے وہ دیکھتے اللہ دے گا ہاں تو اس سوال کسی کی دن میں آسکتا ہے یار میں عبادت بھی کرتا ہوں میں قرآن بھی پڑھتا ہوں مصدت اور قرآن بھی کرتا ہوں پھر بھی ملکہ پرشتہ بسوقات یاد رکھنا محترم بھائیو ازمائش مصیبتیں جات و گناہوں کے اپنی شامت کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے رب آپ کے صبر کو ازمانا چاہ رہا ہے اور کبھی کبھار یہ ازمائش مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہے کہ رب آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا ہے اس ساری صورت حال کے اندر پھر بھی اللہ رب العزت اللہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا واضح تو فرمایا کہ یا ایوہاللہ دین آمنو ہو انفسکم با اہلیکم نارا امار والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ جہنم بڑی ہی خطرناک چیز ہے دنیا کی آگ بندے سے برداشت نہیں ہوتی دنیا کی چوٹ برداشت نہیں ہوتی دنیا کا بخار آ کر گھیر لے بندہ بستر پہ دراز ہو جاتا ہے صرف سر کا درد شروع ہو جائے بندہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے یہ آنکھ کا درد یہ دھاپ کا درد یہ کان کا درد یہ پٹھوں کی بیماری یہ پیٹ کی بیماریاں یہ دل کی امراض یہ کینسر ٹی بی شگر بلیڈ پریشر اللہ کی قسم ہم ان تکلیفوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے رو پڑتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ٹوٹ ڈاتے ہیں بساوقات اور ان ساری تکلیفوں کے مقابلے میں اگر جہنم کی تکلیف کو دیکھا جائے تو دنیا کی تکلیفیں کچھ حیثیت نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا یہ جہنمی خواہش کریں گے کاش دنیا کے اندر ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کتر دیا جاتا وہ کترنا وہ کاتنا کینچی کا یہ تکلیف پرداشت تھی پر آج جہنم کا عذاب پرداشت ہے اللہ نے تجھے اولاد دی ہے اللہ نے تجھے گھر کا سربراہ بنایا ہے تو خامد بھی ہے تو باپ بھی ہے تو ولی بھی ہے اللہ نے تجھے ایک اہل و عیال کے اوپر سربراہ مقرر کر دیا تیری ذمہ داری بنتی ہے تو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا ربی صلی اللہ علیہ وسلم قل مولود یولد وعلی الفتر ہر دنیا کے اندر آنے والا بچہ ہر پیدا کنے والا بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام کے اوپر اس کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا اس کے اندر مکاری نہیں ہوتی اس کے اندر غیبت نہیں ہوتی اس کے اندر گالم گلوچ نہیں ہوتا اس کے اندر دہا بازی نہیں ہوتی اس کے اندر زنا نہیں ہوتا شراب نہیں ہوتی وہ جواری نہیں ہوتا وہ بیمان نہیں ہوتا یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو تربیت اس انداز کی کرتے ہیں یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں شرابی زانی بنا دیتے ہیں جھوٹا بیمان بنا دیتے ہیں اور بہت ساری بد اخلاقیوں کے اندر یہ خود والدین اپنے ہاتھوں سے اولاد کو ملپس کرتے ہیں مجرم باندے ہیں آج ہم اپنے گھروں کے محول کا جائزہ لے محترم بھائی ہمارا باپ ہمارا والد ہمارا بڑا جب گھر میں آتا ہے گھر کے اندر ایک عجب سما بن جاتا ہے باہر ہنسی بھی ہوگی مزاق بھی ہوگا نرمی بھی ہوگی لیکن یہ جیسے گھر میں آئے گا اس کے ماتھے پہ بل ہوں گے اس کی زبان پر گالیاں ہوں گی اس کا ہاتھ بھی چل رہا ہوگا اس کی زبان بھی چل رہی ہوگی اس کی آنکھیں غصے کے شرارے اگل رہی ہوں گی یہ گھر میں ایک عجب محول بنا دے گا یہ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد جھوٹ قیبت چگلی یہ سارا کچھ بچہ ابتدائی اپنے گھر سے سیکھتا ہے پھر بڑے ہو کے اپنی دنیا آخرت بھی برباد کرتا ہے اور والدین کے لیے بھی ببالے جان دیں یہ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہیں یہ اللہ کے توفہ میں بہت بڑا توفہ ہے مختلف جو جاؤ گم جوڑوں سے پوچھو سالہ سال پہل کے جن کے اولاد نہیں جن عورتوں کی گودھاری نہیں ہوئی وہ اسے پوچھو باپ ترستا ہے ایک آدم جب اس کی اولاد ہو باپ بننے کے لیے ترستا ہے میرا بھی بیٹا ہوتا ہے اور یہ دنیا کی دولتوں کے اندر ایک دولت ہے اولاد کو لیکن مزہ تو یہ ہے کہ جب اس کو اللہ اولاد کی ترستے عطا کرتے تو اس نعمت کا استعمال بھی درست کریں اس نعمت کے لیے اپنے انداز کو درست کریں کس طرح سب سے پہلے اور یاد رکھئے یہ اصول ہے یاد رکھنا ہمارے معاشرے کے اندر یہ مزاج ہے لوگوں کا ہم اپنے بچوں کی تربیت باتوں سے کرنے کی کوشش کریں مثال بیٹا جھوٹ نہیں بولو بیٹا یہ کام نہیں کرو بیٹا جلدی سو جاؤ بیٹا کارٹن نہیں دیکھو بیٹا نہ کلمے نہ دیکھو بیٹا گانے نہ سنو بیٹا برے دوستوں سے نہ بیٹھو بیٹا غیبت چگلی نہ ہم باتوں کے ساتھ اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کریں حالانکہ تربیت باتوں سے نہیں ہوتی تربیت کردار سے تربیت کردار سے ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا کون آیا جی مہمان آیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تعارف جیسے ہوتا ہے کہاں سے آئے ہو کون تو اس نے بتایا فلاہوں فلا جگہ سے آیا اچھا مسلمان نہیں سن کافر تھا کیا تھا کافر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ مجھ پہ ایمان لاتے ہو ان کا کارنے ایمان کھانا بھی چاہیے رات رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے اور ایمان بھی ساتھے بر کا ماندہ تکی کھانا تکی ماندہ تکی ماندہ تکی کھانا تکی کھانا دیا کسلا سے رہن تکی جگہ دیا تو رہت تو جاندہ نظر آ پڑھا جناب آیا تو مہمان پانتے حال میری جنہیں سمجھ نہیں آنی اللہ تقابل دیکھئے محترم ایک طرف بھی انتہا ہے کہ ایمان علمبیہ ہے اور دوسری طرف بھی انتہا ہے کہ رب و رسول کا انکاری وجہ ہو میزوان ایمان علمبیہ اور مہمان کافر بیمان انہیں کہا اچھا چلتی تو نا ایمان نالا تو بیٹھ جائے پکری بھی خود ایمان علمبیہ جناب محمد دودھو رہے پیالہ بھرا اس کو پیش پیش اس نے پیالہ لیا پی گیا کہا اور چاہیے کہاں جی اور چاہیے دوسرا پیالہ پھر تیسرا چوتھرا پانچوا سات پیالے پیئے کتنے وہ پیتا گیا اور ایمان علمبیہ پلاتے ساڑے انہوں نے کہنا تو پھائیے کھائی جانتا ہے کھائی جانتا ہے ہاں یہ تو باس ہی نہیں کرتا تو اللہ اکبر اچھا کہا چل ٹھیک ہے تو اب پیٹ بھر گیا تیرا کہاں دی بھر گیا کہا چل بستر لگ گیا تیرے لیے اب تو سوچ سلا کر ایمان علمبیہ چلے اب یہ بستر کی اوپر گیا یہ سوچ کمال پڑھا کمال اپنے آپ کو رسول کہتا ہے اور میں نے سنا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی نبی آیا ہوا ہے تو میں نے تو بڑی عجیب عجیب باتیں سنتے بلکل اس سے اُلڑن اکلا اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ میں نے مو بھی انکار کر دیا اگر جوتا نبی ہوتا تو انکار رسول کے غصے میں آ جاتا اور مجھے بگا دیتا ہے آخر اس نے ذہن میں ایک حیصلہ کیا اب دیکھو کردار چل رہا کردار پیش کیا صبح ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ اس کی ملاقات ہوتی ہے کہتا ہے رات پر سوچتا رہا آخر اس مقتے کے اوپر پہنچا کہ آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے اور آپ کی سچائی کو تسلیم کرتے ہوئے میں کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ ایمان لیا مسلمان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا ناشتہ کر کے جاتے اب پھر ناشتے کے لیے نبی علیہ السلام بخری لائے دودھ دوہا پیالہ پیش کر دیا اس نے پیالہ پی لیا کہا لا اور تجھے دو دیتا ہوں کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ پیٹ بھر گیا پیٹ بھر گیا سبحان اللہ وہ کس طرح کہتا ہے وہ میں نے بسم اللہ بڑی اللہ کے نام لے کر میں نے یہ پیالہ پیا میں پیٹ میرا بھر گیا نبی صلی اللہ حضرت میں ہاں ہاں تو ٹھیک کہتا ہے کافر سات آنکھوں سے کھاتا ہے اور اللہ کا بندہ ایک آنکھ کھاتا ہے کافر کے کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے اور مسلمان اپنے رب کا نام لے کر کھاتا ہے تو کافر کا شیطان اور سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں اللہ برکر دار دیتا ہے تو کردار کشک ہمیں کردار پیش کرنے کے ضرورت ہے شیطان یاسین آدم صاحب بڑا شاندار ادارہ قائم کیا لیکن یاد رکھئے گا ادار کی تعلیم اور اداعوں کی تربیت بھی اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب والدین اپنا کردار پیش کرتے ہیں اس طرح آئیے میں آپ کو ایک ماسی کے واقعے کی طرف دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بور سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آگر کہنے لگا امیر المؤمنین مجھے اپنے بیٹے سے شکایت آیا مجھے اپنے بیٹے سے اللہ سچی بات ہے ان والدین کی کمر ٹوٹ جاتی ہے جن کی اولاد نہ فرمانے اللہ محفوظ اللہ سب بچوں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے کہنے لگا کہ مجھے شکایت ہے اپنے جوان بیٹے کہا کیا شکایت ہے کہا ہم بات نہیں مانتا گھالیاں نکال کس کو باپ کو بات نہیں اور صرف یہ نہیں کہا گالیوں کے ساتھ ہاتھ مجھ پر ہاتھ چلاتا ہے ہاتھ چلاتا ہے مارتا ہے کچھ کو کبھی ہاتھوں کے ساتھ کبھی ڈنڈوں کے ساتھ تکلیف جانتا ہے کچھ سمجھ نہیں آیا امیر المؤمنین کوئی حل سمجھ نہیں آخر آپ کے پاس میرے مسئلے کا حل کرنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس کے بیٹے کو کہا بھی تیرا باپ شکایت لے کر آیا ہے تو کیا معاملہ ہے کیوں تو ایسا کرتا ہے کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ کہنے لگا امیر المؤمنین ایک میرے باپ کا دور تھا آج میرا دور تا اس نے اپنے وقت میں اپنی ذمہ داریوں کا خیال نہیں کیا آج میں اپنے وقت میں ذمہ داریوں کا خیال نہیں کیا اور بھئی کیا نہیں کیا اس نے کہا امیر المؤمنین میرے بھی کچھLouq تا اس طرح باپ کے کچھLouq ہوتے ہیں اس نے میرا حق مارا اس طرح حق مارا کہا میرون مومنین سب سے پہلا حاکس نے تو یہ مارا کہ مجھے گندی مہا آتا اچھے مہا نہیں دی مجھے میں جب بھی گلیوں کے اندر جاتا ہوں برادری کے اندر جاتا ہوں خاندان کے اندر جاتا ہوں لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ یہ فلاں فا شاکھا بیٹا ہے اس نے اپنی خوشات سے عمل ہے جوانی مستانی پھر نہیں آنی چار جن کی زندگی انجوہ کر لو شادی پسند کی کروں گا مرزی کی کروں گا باپ ہٹ جا ماں تو بھی ہٹ جا خاندان کے بزرگوں کو بھی یہ پیچھے رکھ دیتا ہے کہ میں اپنی مردینل شادی کرنی ہے جتے کرنی بہتے کرنی ہے اور یاد رکھنا جو برکتیں بڑوں کے فیصلے میں ہوتی ہیں وہ تجھے اکیلے کے فیصلے میں ملے گی جو سپورٹ جو بیک تجھے اپنے بزرگوں کے فیصلے سے ملے گی وہ تجھے اکیلے کے فیصلے سے تجھے نہیں ملے گی کہا اس طرح مجھے اس نے دوسرا ظلم میرے ساتھ یہ کی کہ اس نے میرا نام رکھا ہے جوعال کیا نام رکھا ہے جوعال جین آئین آئین پر شد ہے علیف اور لام جوعال مطلب نالی کا گندہ کی رہا ہے نالی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ اولاد کے حقوق میں حق یہ ہے کہ اس کا کیا رکھا جائے اچھا نام رکھا جائے کیا یار یہ نام ہے اس نے میرا نام رکھا جوعال نالی کا گندہ کیڑا جو نالی کا گندہ کیڑا ہو تو اچھے کام کیسے کر سکتا اور اس نے تیسرا حق یہ مارا کہ جب میری تعلیم کی عمر تھی میری تربیت کی عمر تھی اس نے میرے ہاتھ پہ ڈنڈا دیا مجھے بکریاں دی یہ بھی میرے ساتھ ہوتا تھا اس نے محض اتنا سکھایا کہ گالیاں دے کے ڈنڈا چلا کے کام کیسے نکلواتے ہیں دوستو آج میں وہی کر رہا ہوں جو اس نے مجھے سکھایا اولاد کے حقوق پورے کرنے کے لیے کردار پیش کرنا پڑتا ہے والدین کی ذمہ داریہ بہت اہم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اٹھایا اور اس کو بوسا جو ساتھ کیا دیا بوسا پیار کیا ہمارے کتنی بچے والدین کے پیار سے محروم رہتے ہیں کیونکہ والد صلی اللہ علیہ وسلم مزاج ہی بڑا ساتھ ہوتا ہے صحابی بیٹھے گئے اقرع بن حابس رضی اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پیار کیا آپ نے بچے بول بچے کو پیار کیا ہاں میرے تو دس بچے میں تو کسی کو پیار ہی نہیں باپ گھر میں آرے بچے کھیلنے کے لئے قریب آتے ہیں اور پرہ ہو جاؤ دونی بدن میں تھکی آیا اور تینوں اکل نہیں انہوں پیچھے کر دیکھیں کتنا گیپ ہم ڈال دیتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے اولاد کی پھر اولاد بھی یہ گیپ ڈال دیتے ہیں فرمایا کہ ہاں ہاں بچوں سے پیار بہت ضروری بچوں پر شفقت کرنا رحم کرنا فرمایا ملا یرحم لا یرحم جو رحم نہیں کرتا بھی اس پر رحم بھی نہیں ہوگی جو پیار نہیں کرتا جو محبتیں نہیں بانتا جو نرمیہ اور شفقتیں نہیں کرتا اس پر بھی شفقت نہیں کی جاتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر والوں کے لئے زیادہ شفیق کسی کو نہیں پاہتا اپنے گھر والوں سے شفقت کرتے ہیں بچوں سے شفقت کرتے ہیں مسجد نبوی کا منظر ہے امام الانبیہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہا ہے ایک لنہ سا بچہ لنہ سا بچہ پیارا سا بچہ اللہ اکبر حسنین کریمین میں وہ چلتا ہوا مسجد پہ آ رہا ہے پاؤں سب سے اڑا نیچے بچہ ہم وہ پہ اس لئے کون لے کے آج ہم نے مسجد پہ منہ بھی کتا ہے کہ نہیں دکھا ہم رولا کے بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ رہتے ہیں اور بچے کو اٹھایا فاس پٹھایا تسلیدی چھپ کر آیا اور پھر خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت محبت یہ ہمارے دین کا حصہ ہے محترم بھائیوں ہمیں یہ کردار اپنانا پھنے اور اس کے بعد ہے بچوں کی تعلیم بچوں کی تربیت یہ دنیا گزر جائے گی یہ وقت گزر جائے گا آپ بھی چلے جاؤں گے یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے جب بندہ خوط ہو کر چلا جاتا ہے اس کے دنیا کے ساتھ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں مگر تین چیزیں اللہ من طلال اگر تین چیزیں ایسی ہیں جن کا برابر اس حجب جائے گا ان کے اندر ایک نیک اولاد ہے صالح اولاد ہے یہ باپ یہ والدہ فوض ہو جاتے ہیں یہ دنیا میں رہ کر ان کے لئے دعائے کرتے ہیں یا اللہ ہمارے اببا جان کو معاف فرماتے اللہ میری والدہ کو معاف فرماتے رب پر خمکو ما کما رب یعنی صغیرہ اللہ وہ نہ دن کی گرمی دیکھتا تھا نہ رہات کی سردی دیکھتا تھا تکلیفیں اٹھائی مشکتیں اٹھائی ہمیں پالا پوسہ ہماری ضروریات کا خیال کیا ہمارے کپڑوں کا تعلیم کا علاج معالجے کا ساری چیزوں کا اللہ بردو بس کیا اللہ اور سب سے بڑھ کے ہمیں تیری پہچان کروائی اللہ ہمیں دین سکھانے کے لئے اداروں کا انتخاب کیا قرآن کی تعلیم قرآن کا ترجمہ قرآن کا فہم اللہ اکبر کبیرہ حافظ قرآن بنایا عالم دین بنایا اللہ ہمارے والدین کو ماں فرما دے فرمایا یہ بچے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی دعاوں کے ساتھ والدین کو ماں فرما دے والدین کا یہ بہت بڑی ذمہ داریوں کے اندر ایک ذمہ ہے ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو ایک اچھے مقام پر دیکھنے کے لئے کبھی بھی دین کو مت چھوڑ داکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے لیکن پہلے ان کو دین کی بنیادی تعلیم سے ضرور ہو شکریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرقا برمین نظر اللہ امران سامیہ مقالتی سامیہ حدیثا اللہ اس بندے کو ہمیشہ سر و تازہ رکھے خوش و خورم رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے جو میری حدیث اس کو وحافظہو پھر اس کو یاد کر لیتا ہے فبلغہو پھر اس کو اس کو پھیلاتا ہے اس کی تبلیغ کرتا ہے اس کے لئے دعا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ اس بندے کو کبھی پرچانتا ہے کہ آپ کی چاہت نہیں کہ آپ کا بیٹا بھی اس دعا کا مستحق بند تھا آپ کے بیٹے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مل جائے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جُفَقْ اللہ جس سے بھلائیوں کا ارادہ اللہ جس سے خیر کا مطالبہ ارادہ کر لیتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھتا ہے آج ہم بڑی خواہش مجھتے ہیں ساڑھا پتر ساڑھا وارث بنے گا ساڑھی پگدہ وارث بنے گا ساڑھا ناب بلند کرے گا ہماری روایات کامیل ہوگا اور میں سمجھتا ہوں اس بچے سے خوش نصیب کوئی اور بچہ نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا علم کا وارث ہے اور وہ کون ہے وہ دین کے علم کو سیکھنے والا بچہ کیا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثت الانبیاء علماء انبیاء کی کیا ہوتے ہیں جس سے بڑا کیا عزام کیا محترم بھائیو آپ میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہونی چاہیے اور یہ آخری حدیث سنا کے میں اپنے گفتگو کو سبیٹھوں دیکھو آدھ ہر بتا یہ چاہتا ہے اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی کہ میرے بچے کی زندگی کیسے گھدرے گفتگو ایسے ہی انہیں اس کی زندگی اللہ کی رحمتوں سے بھری ہوئی ہونی چاہیے اللہ رب العزت کی مدد سے بھری ہوئی چاہیے اسے زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے اسے گرم ہوا کے تپیڑے نہ لگے کی ہماری خواہشات ہوتی ہے اپنی اولاد کے اللہ اکبر قبیرہ اور اس سے بڑھ کر کہ اللہ ہماری اولاد کے مزت نہیں حطا پر رہا دے دیکھو نا دنیا میں واحد شخص باپ ہے جو اپنے سے آگے اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتا نہیں تو بندہ کسی کو اپنے آگے نہیں دیکھنا چاہتا نہیں پسند ہوتا لیکن اولاد اس کے لیے خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے جائے اس سے بھی بڑا عدمی بنے طریقہ بتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اللہ اکبر فرمایا کہ اللہ اکبر ومجتمع قوم کلاس لگ گئی مسجد ام القرآن کے کلاس لگ گئی لدھڑ کے رہنے والوں کے اہل علاقہ کے بچے والدین نے اللہ کے دین کو اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے ام القرآن مسجد کے اندر بھی آرہی حسین صاحب اے میرا بچہ پڑھو اے نو دین دا علم سکھاؤ اے نو قرآن پڑھاؤ یہ اپنے بچے کو مسجد میں دے جاتا ہے اللہ اکبر قبیرہ فرمایا یتلون کتاب اللہ خرمو بچے جو ان بھٹیوں کیوں پر بیٹھ کے اللہ اکبر قبیرہ کیا کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کو یاد کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بچے آپ کو پڑ پڑھ کے سنا رہے تھے فرمایا وَيَتَدَا رَسُونَهُ پھر اس کی جناب تجوید کو سیکھتے ہیں اس کے مطالب کو سیکھتے ہیں معانی کو سیکھتے ہیں مفاہین کو سیکھتے ہیں اللہ رب العزت اس جماعت سے اس کلاع سے ان بچوں سے ہیں اس محفل سے اللہ کا ذکر کرنے والوں سے دین کا علم سیکھنے والوں سے یہ زاربہ یذر ابو کرنے والوں سے قال اللہ قال رسول کرنے والوں سے اتنا خوش ہوتا ہے نظرت علیہ سکینہ اللہ ان کے لئے سکون کا انعام نازل کر دیتا ہے اللہ ان کے لئے سکون کا انعام سکینہ کو نازل کرتا ہے غشیتهم الرحمن اللہ ان کے لئے رحمت کے توفے اتار دیتا ہے اللہ ان کے لئے یہ دین کا علم پڑھنے والوں کو کوئی عام نہ سمجھا کریں ان کو ڈگریان ان کو عزاز ان کو طمقے دنیا والوں سے کم ملتے ہیں خالق کائنات سے زیادہ ملتے ہیں اللہ اکبر فرمایا کہ وغشیتهم الرحم رحمت کے توفے مل جاتے ہیں وحفتهم الملائکہ اور اللہ کی مدد لے کر پرشتے ان کو ڈھانک لیتے ہیں پرشتے ڈھانک لیتے ہیں نبی صلی اللہ کو لیتے ہیں پر میں تین کا تھا اللہ نے اس کو اتنا عزاز دیا ہے یہ بظاہر تو اپنے قدم زمین پر رکھتا ہے مگر اللہ کے پریشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھ کرتے ہیں قرآن پڑھنے والے نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھنے والے کا یہ عزاز ہے پر میں پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے وہ رہتی تو پانی میں ہے پر دعا جو بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا حافظ کے والدین آئیں گے اللہ والدین کو ایک تاج کرے گا یہاں تو دستار بندی ہوتی ہے نا تو یہ کام ختم ہو گیا فرمایا کہ یہ دنیا بھی دستار بندی آئے حقیقی دستار بندی کون کرے گا اللہ خود کرے گا اور اللہ تاج پہنائے گا اللہ اکبر کبیرہ وہ تاج کیسا تاج ہوگا محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اندر موجود ایک موکی اس کی چمک سورج چاند سے زیادہ ہوگی اور اس کی قیمت اللہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی جو اللہ وہ تاج ہمارے نصیب میں کر دے اور عزت فرمایا اللہ اتنی عزت یہاں عطا کرتا ہے اللہ ان بچوں کا ان دین سیکھنے والوں کا ان دین کے طالب علموں کا ذکر ان کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے اللہ ان میں ان کا ذکر کرتا اللہ ہمارے بچوں کو دین کی تبلیغ کا دین کا دائی بنا تبلیغ کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمیں یہ شوق اطاف فرما دے کہ ہم اپنے بچوں کو تیرے دین کے لئے وقف کریں تو آخر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ ذہن میں رکھئے گا نبی صلی اللہ نے فرمایا حضرت علی سے علی اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی راہ ہدایت کی اوپر آ جاتا ہے تیرے لئے سو سرخونٹوں سے بہتر ہے اور سو سرخونٹوں کا مطلب یہ ہے کہ آن کی آپ بڑی بڑی جو مہنگی جن کے اللہ رکھو عزت میں منا فرمایا اور جو لڑکے مزاج کے تیز جو شیلے ہوتے جذباتی ہوتے والدین ان کے لئے یہ بات اور یہ بات کیا سامنے لگنا چاہتا ہے عبرت پکڑیے گا اللہ کی قسم اس کو معمولی نہ سکھئے گا جب رب کی پکڑ آتی ہے محترم بھائیو پھر بندہ روتا رہ جاتا ہے چیختا رہ جاتا ہے پھر شنوائی نہیں ہوتی اللہ کی پکڑ بہت سکت ہے یہ واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ اس نوجوان کا واقعہ ہے جو اپنے دوستوں کا بڑا احترام کرتا تھا لیکن والدین کا نہیں کرتا تھا جو دوستوں کو بڑا پروٹوکول دیتا تھا لیکن اس کے نظریک والدین کی کوئی قیمت نہیں تھی کوئی قدر نہیں تھی وہ منمرضی کرتا تھا اپنی خواہشوں کو پورا کرتا تھا دوست 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 میچ کرکٹ گھومنا پھرنا آنا جانا بس اس کے نظریک زندگی یہی تھی محترم بھائیو اور یہ کوئی دور کا واقعہ نہیں یہ شیخ پورا کا واقعہ میں آپ کو سنانے لگاؤں اور میں نے کسی کتاب کے اندر نہیں پڑا محترم بھائیو یہ واقعہ میں نے کسی خطیب کے موں سے نہیں سنا یہ واقعہ بلکہ یہ دوستوں کے ساتھ ہمارا پروگرام بن گیا اللہ اکبر کہ نہر کے اوپر نہانے کے لیے جانا ہے اور ہم نے وہاں پر خوب حلہ گلہ کرنا ہے نہر بھی بڑی نہر تھی اسی طرح یہ خبر میری ماں تک پہنچ گئی میرا باپ خوت ہو چکا تھا اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا اکلوتا اور بہنوں کا اکلوتا ماں باپ کا اس بوڑی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اس کے بڑھاپے کا سہارہ تھا اس کی آنکھوں کا تارہ تھا اس نے اپنی چھاپی دور پیرایا تھا اس نے نو ماں مجھے اپنی کوک کے اندر رکھا تھا اس نے تھنڈی راتوں اندر گلے بستر کے خود سو کر مجھے گرم بستر دیا تھا وہ ہسپتالوں میں مجھے اٹھا آکر دور دی ہوتی تھی وہ میرا بڑا خیال کرتی میں بھوکا آتا روڈیا پکھا کرتی میں لیٹ ہو جاتا اس کی آنکھیں دروازے پڑھ رہتی کہتا ہے خبر میری مان کو میری بہنیں بھی بڑا لاد کرتی تھی خبر پہنچی کہ بیٹا نہر پہ نہانے کے لیے جا رہا ہے میرے سامنے وہ منظر آ رہا ہے کہتا ہے میری ماں نے کہا بیٹا نہر جبن کے اوپر آنے کب ہو ہو گا تو نہ جا میرا دل نہیں مانتا تو نہ جا کہتا ہے میں ماں کو کہا نہیں میری دوستوں کے ساتھ بات ہو چکی ہے میں لازمان جانا ہے میں ضرور جانا ہے کہتا ہے ماں نے مجھے روکنا شروع کر دیا اور میں نے زید کرنا شروع کر دی تقرار بڑھنے لگا تقرار بڑھتا گیا شور شرافہ ہونے کر لے میں ہر صورت کے اندر جاؤ گا ماں نے کہا ٹھیک ہے یہ میرا ڈوبٹا پڑا ہے یہ میرے سر کی چادر ہے یہ میری عزت ہے اگر تو جائے گا تو اس کے اوپر سے گزر کے جائے گا ماں نے اپنا ڈوبٹا نیچے پھینک دیا پر میرے جھر کے اوپر دوستوں کا بھوت سوار تھا میں نے جائے گا تو میری اوپر سے گزر کے جائے گا کہتا ہے میں ماں کے اوپر سے بھی گزر گیا ماں نے مجھے پکڑ لیا بڑی سختی سے پکڑ لیا کہا دن نہیں مانتا مجھے تجھے بیجنے کی اوپر تو نہ جا کہتا ہے میں نے ماں کو زور سے ٹاک ماری ماں کی پیٹ پر لگی ماں نے پھر پکڑ میں نے ماں کو کمر پر مکہ مارا کہتا تھپڑ مارا میرا ہاتھ چلتا رہا مجھے یاد نہیں کہ تھپڑ کھا کھا کہتا بارن میں نہر کے اوپر چلا گیا جب میں گھر سے نکلنے لگا میری ماں کی آنسوں کے اندر ڈھوپی درد میں ڈھوپی اتنی آواز آئی مجھے جا بہت اللہ تیری دنیا تجھے اندھیری کر دے تیرے لیے تُنہے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا اللہ تیری دنیا کو تیرے لیے اندھیرہ کر دے کہتا میں نہر پر چلا گیا میں نہر کے کنارے جو پھل ہوتی ہے اس کے اوپر کھڑا ہو کے میں نہر کے اندر چھلانگ لگانے کیلئے تیاری کی میں نے سر کے بل نہر کے اندر چھلانگ لگائی کہتا کاری صاحب جیسے ہی میرا سر نہر کے اندر گیا پانی کے اندر گیا مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے دو جلتے ہوئے راد میری آنکھوں کے اندر ڈال دی ہے کہتا وہ دن ہے آج کا دن میری لگا دے ہو میری آنکھیں خط سڑکوں پہ مانتا ہے کہ جا معافی مانگ دیں یہ والدین اللہ کی اسے بڑی رہ نہیں تا ان کی قدر کرو ان کو راضی کرو پیارے نبی رضی اللہ فی رضی والدین اللہ راضی ہوتا ہے جو والدین راضی ہوتا ہے جب تم ماں باپ کو نراز کر دیتے ہو اللہ بھی تو نراز ہو آؤ محترم بھائیو آپ کو دعوت ہے اولاد کے یہ منظر دکھانے سے پہلے پہلے اپنی صلاح اپنے کردار کو درست کرلو آج آپ جوان ہو بچے آپ کے چھوٹے ہیں اللہ نے آپ کو ذمہ داریا دی ہیں باتوں سے تربیت کرنا چھوڑو کردار کے ساتھ آغاز کرو اپنی سچائی کو پیش کرو اپنے معاملات کو درست کرلو چاہتے ہو بچہ نمازی بنے خود رماز پڑھنا شروع کر دو چاہتے ہو بچہ سچ بولے خود جھوٹ کو چھوڑ دو چاہتے ہو بچہ اماندار بنے بھئی مانی کو چھوڑ دو چاہتے ہو بچہ عزتدار شریف بنے تو خود بے ہیائی کے کاموں کو چھوڑ دو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی درست ہو جائے گی اور نیت عظم کرلو کہ ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے موبائل کی دکان کھول کے دینی ہے کپڑ کچھ بھی کرو لیکن پہلے انشاءاللہ اپنے بچے کو دین کی تعلیم دلوانی ہے تو عظم کرتے ہیں مہترم بھائیو اپنے بچوں کو اس ادارے کے اندر داخل کرائیں گے جو بھائی اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے تو پھر آپ اور بچوں کو دعوت دیں اور والدین کو ترغیب دیں وہ اپنے بچوں کو یاسین آزم صاحب کے پاس جمع کرائے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کی دنیا اور آخر بھی سمرے گی آپ کی بھی سمرے گی اللہ تعالی سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ قبول و منظور فرما لے اور اللہ آج کا اس محفل کا سجنا سجانے والوں کا سجانہ اللہ قبول اللہ اس مرکز کو تا قیامت آباد فرما اللہ اسازہ کی محنت قبول فرما لے اللہ بچوں کی محنت قبول فرما لے والدین کی محنت قبول فرما لے اللہ عالم بس سباب وما علینا ادل